راکی ساون کو پچھلے دنوں دل کا دورہ پڑھا قزشتہ رات کی بات بتائی جاتی کہ جناب ان کو دل کا بڑا سنگین قسم کا دورہ پڑھا اور اس دورے کے بعد ان کو ممبئی کا جو مشہور ہسپتال ہے وہاں پر منتقل کیا گیا اور اس وقت ان کی حالت کافی زیادہ خطرے میں بتائی جاتی ہے ڈاکٹرز جو ان کی حالت کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ کوئی اچھی بات نہیں کہہ رہے ہیں ساتھ ساتھ ان کے جو سابق شوہر ہیں انہوں نے میڈیا سے آگے گفتگو کی کہ راکی ساون نے ساری زندگی اپنے آپ کو وائرل کرنے کے اندر گزاری انہوں نے ساری زندگی جھوٹ بولا ان کے لیے یہ مثال بالکل صحیح ثابت ہوتی ہے کہ شیر آیا شیر آیا شیر آیا لیکن اس بار واقعی میں شیر آ گیا اور کوئی بھی ان کی بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے ان کی حالت واقعی میں اس وقت کافی زیادہ خطرے میں ہے اور ڈاکٹرز نے بھی ان کے بارے میں کافی زیادہ خطرے والی بات کری اب سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جناب راکی ساون کو دل کا دورہ طبعی طور پر پڑھا خود سے پڑھا یا گزشتہ روز ان کے ساتھ ایک ایسا حاصل پیش آئے تھا جس کے بعد ان کو دل کا دورہ پڑھا کیونکہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ان کو بقاعدہ طور پر میڈیسن بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سبی کو خوش آمدید میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ ویچ سلمان مرزا جناب کیا حالیں آپ کے کیسے ہیں آپ لوگ میں امید کرتا ہوں دعا کرتا ہوں آپ جہاں ہوں خیر و آفیت سے ہوں صحت مند ہوں تندرست ہوں اور یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبی نے وقت نکالا ہے ویڈیو کی آغاز میں تہے دل سے آپ سبی کا میں شکریہ دا کرتا ہوں جناب راکھی ساوند کی ایک تصویر اس وقت کافی زیادہ وائرل ہو رہی ہے اور یہ تصویر آپ نے میرے تھم نیل پر بھی اس وقت دیکھ لی ہوگی اس تصویر کے اندر راکھی ساوند کو دیکھا جا سکتا ہے کہ جناب وہ ہسپیٹل کے بستر پر موجود ہیں اور جب تفصیلات حاصل کرنے کی کوشش کی گئیں پتہ لگانے کی کوشش کی گئیں کہ بسیکلی راکھی ساوند کے ساتھ ہوا کیا تو پتہ چلا کہ جناب گزشتہ دنوں گزشتہ رات ڈیٹیلز بتاؤں کہ یہ دل کا دور ان کو خود سے پڑا ہے یا ان کی ایک لاپرواہی کی وجہ سے ان کی اس وقت یہ حالت ہوئی ہے اس سے پہلے میں آپ کوئی ضرور بتانا چاہوں گا جناب راکھی ساوند کا نام جب بھی آتا ہے نا جب بھی راکھی ساوند کا نام لیا جاتا ہے تو ذہن میں ڈراما کوئن تصور آتا ہے کہ جناب یہ ڈراما کر رہی ہیں یا یہ وائرل ہونے کے لیے کر رہی ہیں یا پھر یہ سمپیتی حاصل کرنے کے لیے کر رہی ہیں یہ بیٹ ڈاؤن میں خبریں بنانے کے لیے کر رہی ہیں یا پاپا رازیز کو اپنے پیچھے بھگانے کے لیے کر رہی ہیں راکھی ساوند اس میں مہارت رکھتی ہے کین جانی ہے ماسٹر انہوں نے کیا ہوا اس سارے معاملے کے اندر کہ کس طریقے سے سوشل میڈیا پہ اپنے آپ کو وائرل کرنا ہے لیکن جناب ابھی میں ان کے ایکس ہزبنٹ سابق شوہر کی گفتگو سن رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ جناب وہ بات بلکل درست ہے کہ شیر آیا شیر آیا لیکن راکھی ساوند کے ساتھ بلکل ایسا ہی ہو رہا ہے اس بار لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی حادثہ نہیں ہوا کسی قسم کا دل کا دورہ نہیں پڑھا ہے لیکن ان کے جو ایکس ہزبنٹ ہیں انہوں نے کہا کہ جناب اس وقت اگر راکھی ساوند یہ بات بول رہی ہے کہ ان کی حالت اس وقت پریٹیکل کنڈیشن ہے تو جناب ان کی حالت واقعی میں پریٹیکل کنڈیشن میں کہی جا سکتی ہے اب راکھی ساوند کے ساتھ اچانک ہوا کیا اس پر ذرا آج ڈیٹیل میں بات کریں گے لیکن اگر آپ کے ذہن میں کوئی بات ہے کوئی بات آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں انسٹاگرام پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں سلمان.MRZAA یہ میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے چاہیں تو فالو کر لیں جو آپ میسج کریں گے کوشش میری یہی ہوگی کہ آپ کے میسج کا ریپلائی میں ضرور ہوں جناب پچھلے دو سال راکھی ساوند کی زندگی کے سب سے مشکل سال تصور کیے جاتا ہے ان دو سالوں کے اندر ان کی شادی بھی ہوئی ایک بار پھر سے اور ایک بار پھر سے ان کی علیتگی بھی ہوئی انہی دو سالوں کے اندر ان کی والدہ کا انتقال بھی ہوا راکھی ساوند اپنی والدہ کے بڑے قریبی تصور کی جاتی ہے کیونکہ راکھی ساوند کے جو والد ہیں وہ بچپن میں غالباً انتقال کر گئے تھے راکھی ساوند جب بچی تھی چھوٹی تھی اس وقت انتقال کر گئے تھے اور راکھی ساوند کو پالنے میں ان کی والدہ کا بہت بڑا ہاتھ تھا وہ اپنی والدہ سے کافی زیادہ اٹیچ تھا اب یہ کہا جاتا ہے کہ جناب اپنی والدہ کے انتقال کے بعد وہ ایسی مکمل طور پر ٹوٹ گئی تھی پھر جناب انہوں نے عادل خان درانی نامی ایک شک سے شادی کرنے کے لئے راکھی ساوند نے ایک ایسے ملک کے اندر اسلام قبول کیا جہاں پر پیدائشی مسلمان کو بھی اچھا تصور نہیں کیا جاتا مطبع اگر کوئی پیدائشی مسلمان بھی ہے اس کو بھی اچھا تصور نہیں کیا جاتا اور راکھی ساوند جس طرح کی خاتون ہیں انہوں نے نا صرف اسلام قبول کیا انہوں نے رمضان کے روزے رکھے انہوں نے عمرے کی سعادت حاصل کی لیکن ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تمام چیزیں انہوں نے دکھاوے کیلئے لیکن ایک بات میں ضرور مینچن کروں گا راکی صاحبان نے عادل خان درانی کے لیے اپنا دین تو تبدیل کیا تھا اپنا مذہب تبدیل کیا اور وہ دین اسلام کے اندر داخل ہوئی انہوں نے بقاعدہ طور پر کلمہ پڑھا کلمہ پڑھنے کی ویڈیو ان کی وائرل ہوئی انہوں نے اپنا نام فاطمہ رکھا اور جب یہ سارا معاملہ ہو چکا تھا بسکلی عادل خان درانی نے راکی صاحبان سے اس لئے شادی کی تھی کیونکہ راکی صاحبان کو وائرل کوین کہا جاتا ہے ڈراما کوین کہا جاتا ہے وہ جب بھی کچھ بھی کام کرتی ہے وہ وائرل ہو جاتی ہے عادل خان درانی ایسی شخصیت کے مالک ہیں جن کو کوئی پوچھتا نہیں ہے کوئی جانتا نہیں ہے کوئی پہچانتا نہیں ہے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو ان کو بھی یہ شوق تھا کہ یار وہ کسی نہ کسی طریقے سے میڈیا انڈسٹری کے اندر آ جائیں بیٹاؤن میں انہی خبریں بننا شروع جائیں پاپرازی ان کے پیچھے بھاگنا شروع جائیں وہ بھی سوشل میڈیا کی زینت بننا شروع جائیں تو جناب انہوں نے راکی صاحبان سے چھپ کے شادی کرتی یہ جو نکاح ہوا تھا یہ چھپ کے ہوا تھا ان کے والدین جو انہوں نے اس چیز پر راضی نہیں تھے کہ راکی صاحبان کے ساتھ ان کی شادی ہونی چاہیے اچھا راکی صاحبان پہلے ہی دو بار شادی کر چکی تھی اپنی زندگی کے اس حصے میں ان کو ایک ایسے پارٹنر کی تلاش تھی جس کے ساتھ وہ اپنا بڑھاپا گزار سکے انہوں جناب جوانی دے گی انہوں نے شادی کر لی اور عادل خان درانی کو فیم نظر آنے لگا تو انہوں نے اس کے ساتھ شادی کر لی لیکن جب راکی صاحبان نے اس سارے معاملے کو آشکار کیا یعنی پبلک کیا اس وقت ان دونوں کے درمیان اختلافات شروع ہو گئی عادل خان درانی نے اس بات کو منس انکار کر دیا کہ جناب انہوں نے ان کے ساتھ شادی کر لی پھر جناب یہ معاملہ علیت کی تک پہنچ گیا علیتی تک معاملہ پہنچ گیا اسی دوران راکی صاحبان کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور انتقال کے بعد بھی جو آخری رسومات ہیں وہ اسی طریقے سے ادا کی گئی جس طرح سے راکی صاحبان کی والدہ نے اپنی پوری زندگی گزاری تھی اسی مذہب کے تحت ان کی آخری رسومات ادا کی تھی لیکن راکی صاحبان کی بات کو آپ داد اس لیے دیں گے کہ جناب علیت کی کے بعد بھی انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں نے دین اسلام کو چھوڑ دیا حالانکہ مجھے اس بات پر یقین نہیں ہے کہ انہوں نے دین اسلام کو دل سے قبول کیا کیونکہ عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے باوجود مطلب وہاں پر جانے کے بعد انسان کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے انسان مکمل طور پر تبدیل ہو جاتا ہے لیکن جناب وہ واپس آئی انہوں نے وہی بہودہ حرکتیں کرنا شروع کر دی انہوں نے وہی بہودہ کپڑے پیننا شروع کر دی انہوں نے وہی بہودہ گفتگو کرنا شروع کر دی جس کی وجہ سے ان کو راکی صاحبان کہا جاتا ہے اور پھر انہوں نے اس بات کو بھی کہا کہ جناب مجھے برکے میں کوئی دیکھنا تو نہیں چاہے گا میں سوشل میڈیا میں رہتی ہوں تو زیاد سی بات ہے مجھے اپنے کپڑے اتارنے پڑیں گے ورنہ مجھے کوئی سوشل میڈیا پر دیکھے گا نہیں اس طرح کی باتوں سے لگا کہ جناب واقعی میں ان کے جو مخالفین یہ بات کہتے تھے کہ راکی صاحبان نے کبھی بھی اسلام قبول نہیں کیا وہ بات واقعی میں ست ثابت ہوتی ہے لیکن ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب ان کو دل کا دورہ پڑھا اور دل کا دورہ بھی انتہائی سنگین نویت کا تھا اور اس کے بعد ان کو ہسپتال منتقل کیا گیا ان کے دل میں ابھی بھی درد ہے اور ان کی حالت اس وقت خطرے میں بتائی جاتی ہے کہ جناب ان کی حالت کافی زیادہ خطرے میں حالانکہ داکٹرز کی جانب سے ہسپٹل کی جانب سے ایسی کوئی بات نہیں کہی گئی یہ تمام باتیں راکی صاحبان یا ان کے اردگرد والے لوگ ہی بات کر رہے ہیں جس کی وجہ سے لوگ اس بات پر زیادہ بھروسہ نہیں کر رہے ہیں اب اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے میں چاہوں گا کہ کومنٹ سیکشن اپنی رائے کا ازار ضرور کیجئے گا سلمان مرزا کو دیجئے اجازت زندگی رہی صحت رہی اور آپ کی دعائیں رہیں انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھی گا اللہ آپ کا حامی و ناصر اللہ حافظ موسیقا موسیقا